مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بطاریخ تین جماعتہ الاول چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق اٹھارہ دسمبر دوہزار بیس اسوی با انوان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر ماہر المعاقلی ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق قیم ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بڑا باریک بین اور با خبر ہے عام طور سے اس کا لطف تمام جہانوں کے لئے ہے اور خاص طور سے اس کے مومن بندوں کے لئے میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ورحب نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بھی باخبر ہے اور میں قواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ نے اپنے بلند و برطر رب کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو اس کے تہین دیلوں کو عبودیت تعظیم محبت خوف اور امیس سے بھر دیتی ہیں اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مومنوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں خوشحالی میں اس کے شکر اور بدحالی میں اس کی تقدیروں پر صبر کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے روزی سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور عزیز ہے امت مسلمہ سب سے معزز اور عظیم ترین علم وہ ہے جو اللہ جلالہ اس کے اسماع و صفات اور افعال سے آگاہ کرے اور یہی ایمان کی حقیقت اور رسولوں کی دعوت کا مقصد ہے اس لیے کہ بندہ جب اپنے رب کو اس کے بلند صفات اور اچھے ناموں کے ساتھ جانے گا تو اس کی توحید میں مخلص ہوگا اس سے محبت کرے گا اور اس کی فرما برداری کرے گا اس کی معصیت اور نفرمانی سے دور ہوگا اس لیے کہ مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد خالق جلالہ کی عبادت اس پاک ذات سے اور اس کی عظیم قدرت محیط علم اور کامل تدبیر سے آگاہی ہے اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینے بھی اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بعتبار علم گھیر رکھا ہے قرآن کریم نے اللہ کے بہت سے آسمان صفات اور افعال بیان کیے ہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم صورتیں اور عظیم ترین آیتیں وہ ہیں جو اللہ کے آسمان صفات اور افعال پر مشتمل ہیں سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے اس کے اندر حمد و سنہ تمجید و تعظیم اور اللہ کے اچھے نام اور بلند صفات کا ذکر ہے اور یہ کہ وہ عبادت کا واحد مستحق معبود ہے ربوبیت کا واحد مستحق رب ہے وہ بہت زیادہ مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے اور سورہ اخلاص قرآن کریم کی ایک تہائی کے برابر ہے اس لیے کہ اس میں صرف رحمان کے اوساط بیان کیے گئے ہیں اور صحیحین میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا وہ اپنے رفقہ کی نمازوں کی امامت کرتا تھا اور قلو اللہ ہوا حد پر ختم کرتا تھا جب وہ لوٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کی تلاوت کروں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتاؤ کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اسے بتاؤ کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے بند اللہ سے جتنا زیادہ آگاہ ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ خوف کھائے گا اتنا ہی زیادہ عبادت کا طلبگار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی نافرمانی سے دور ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اللہ جللہ جلالہو و تقدسہ تسماؤہ سے قریب ہوگا اور اس کا دل صدا اپنے رب سے ملنے اس کے محبت اور دیدار کو بیتاب ہوگا اور جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے ایمانی بھائیو اللہ کے ناموں میں سے ہر ایک نام اور اس کی صفات میں سے ہر ایک صفت میں ایک بندگی ہے جو اس کے شایان شان ہے اور اللہ کے نچے ناموں اور بلند صفات میں سے اللہ کا نام لطیف بھی ہے لطیف وہ ہے جو تمام پوشیدہ چیزوں کا باریک علم رکھتا ہے وہ رازوں کو اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے جیسے سینوں کے وساویس دلوں کی پوشیدہ باتیں اور اسی مفہوم میں وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لئے تیار تھے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم بتلایا کہ آپ بقی والوں کے لئے مغفرت طلب کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بستر سے آہستگی سے کھڑے ہو گئے جب آپ نکلے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ ورزہ بھی آپ کے پیچھے چھپتی چھپاتی نکل گئیں کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو وہ بھی لوٹ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کی تو امہ نے بھی تیزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو وہ بھی دوڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بستر پر پہنچ کر لیٹ گئیں جیسے سوئی ہوئیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور فرمایا اے آئیشہ کیا ہوا تمہیں تمہاری سانسیں تیز ہیں آئیشہ نے کہا میں نے کہا کچھ نہیں اے آئیشہ کیا ہوا تمہیں تمہاری سانسیں تیز ہیں آئیشہ نے کہا میں نے کہا کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے بتا دو یا پھر مجھے باریک بھی باخبر یعنی اللہ بتا دے گا چنانچہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور کہا چاہے لوگ جتنا چھپا لیں اللہ تو جان ہی جائے گا عائشہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باریک شب میں اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں مومنوں لطیف کے معانی میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں تک اپنی نعمتیں پہنچاتا ہے اور ان سے اپنے عذاب کو اپنے لطف و احسان سے دور کرتا ہے اور انہیں ان کے کمال و سعادت تک لے جاتا ہے ایسے پوشیدہ طریقے سے جنہیں کبھی وہ محسوس بھی نہیں کرتے اور نہ اسے جان پاتے ہیں اللہ یہ کہ ان کے سامنے نتائج نمودار ہو جائیں اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے جسے چاہتا ہے پوشیدہ روزی دیتا ہے اور بڑی طاقت بڑے غلط والا ہے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے درست اچھی نہ ہو اور تم کسی چیز کو نہ پسند کرو اور وہی تمہارے لئے اچھی ہو اللہ زیادہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ آگاہ اس کے انبیاء اور رسل ہیں جو کوئی ان کے ساتھ رنمہ ہونے والے معاملات کو دیشے گا جو بظاہر ابتلاع و آزمائش اور تنگی و بدحالی ہیں لیکن باباتن شفقت محبت نرمی اور رحمت ہیں اسے یقین ہو جائے گا کہ سارا معاملہ باریک میں اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ یوسف علیہ السلام ہیں بچپن سے لگاتار ان پر مسئیبتیں نازل ہوتی رہیں ان کے خلاف ان کے بھائیوں نے ساجش کی والدین کے ساتھ رہنے سے انہیں محروم کر دیا اور انہیں کوئے میں ڈال دیا معمولی قیمت میں وہ بیچ دیے گئے پھر لمبے سالوں تک تنہا اور دول جیل میں پڑے رہے لیکن اللہ نے ان کے ساتھ لطف کا معاملہ کیا کوئا ان کے لئے قتل سے بچاؤ تھا غلامی سہرہ میں بھٹکنے سے بچاؤ تھی اور قید خانہ آزمائش اور معصیت کے محرکات سے بچاؤ تھا قید خانے میں ہی یوسف الشک سے ملے جس نے ان کی خبر بادشاہ تک پہنچائی اور یہ مصیبتیں اور پریشانیاں یوسف علیہ السلام کی دنیا و آخرت میں رفعت کا ذریعہ بن گئیں اللہ تعالی نے انہیں ان کے والدین اور گھر والوں سے ملایا جبکہ وہ شوقت و عظمت کی بلندی پر فائز تھے علاوہ اس کے اللہ نے ان پر نبوت کا جو فضل کیا وہ تو کیا ہی اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ پہنچا بیٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جر خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو سہرہ سے لے آیا اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا میرا رب جو چاہے اس کے لئے بہترین تدریب کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے مومنوں شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے بندوں کے ساتھ اللہ کے لطف و انعائت میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کی روزیاں مقدر کی ہیں جن کے بارے میں وہ سوچ سکتے ہیں اور نہیں سوچ سکتے ہیں اور جن کے بارے میں وہ گمان کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں اور یہ تمام ان کے فائدے کے لئے ان پر لطف و مہربانی اور فضل حسان کرتے ہوئے اپنے علم کے حساب سے ان کی خوشہ مخواہش کے مطابق نہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے مسلم امام حمدن حنبل میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مومد بندوں کو دنیا سے بچاتا ہے جبکہ وہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے جیسے تم لوگ جیسے تم لوگ اپنے مریضوں کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تم مریض کے لیے کھانے پینے کو نقصانتے سمجھتے ہو اپنے مومد بندوں کے ساتھ اللہ کے لطف میں سے یہ ہے کہ انہیں جہل کفر و معصیت کے اندھیروں سے نکال کر علم ایمان اور اطاعت کی روشنی ملاتا ہے انہیں بعض فرما بردادیوں کی چاشنی سے نوازتا ہے تاکہ وہ اس سے بھی عظیم اور بلند تعالیٰوں کی طرف راغب ہوں اسی طرح اپنے لطف کے احسان سے اللہ پاک نفس کو خواہشات سے روکنے کیوں ہیں توفیق دیتا ہے تاکہ ان کا ٹھیکانہ جنت ہو ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کے ٹھیکانہ جنت ہی ہے اپنے بندے کے ساتھ اللہ کے لطف میں سے یہ ہے کہ وہ اسے بعض مسائب سے آزماتا ہے اور ان پر اسے صبر کی توفیق سے نوازتا ہے یوں وہ ان بلند درجات سے شاد کام ہوتا ہے جنہاں وہ اپنے عمل سے نہیں پاسکتا اگر وہ ایمان میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے تاکہ اس سے اس کا ایمان اور بھی بڑھے اور اس کا عجلز زیادہ ہو جہاں تک کمزور مومنگ کی بات ہے تو اس کے ساتھ لطف اور رحمت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آزمائش ہلکی ہوتی ہے تاکہ اس کا ایمان کمزور نہ پڑے اور اس کا یقین کم نہ ہو اللہ پاک کی ذات لطیف ہے بندے کی خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اس کی آفیت میں بھی اور آزمائش میں بھی صحیح ہین میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکلیف مرض فکر ملال عذیت اور غم لاہف ہوتا ہے یہاں تک کہ جو کاٹا بھی چپتا ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں میں سے مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیکن بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے ابن مبارک کی کتاب الزہد میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں میں چاہے جس حال میں رہوں کیا پسند کروں اور کیا نا پسند کروں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ بھلائی جسے میں پسند کرتا ہوں اس میں ہے یا جسے میں نا پسند کرتا ہوں اس میں ہے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ ہے کہ بندہ جن معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ انہیں اس کی رحمت و بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے معصیت کے ہونے کے بعد توبہ اور آہو کی لئے زاری کا دروازہ اس کے لئے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ تم دیکھتے ہوگے کہ بندہ گناہوں سے اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہے اور جب اس کے اور اس کی قبر کے بیچ ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے اللہ لطیف اس پر مفرد طلبی اور توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے وہ اپنی گزری ہوئی زندگی پر نادیم ہوتا ہے اور اہل جنت کا عمل کرنے لگتا ہے صحیح ہین میں ہے آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنتیوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ پاک کی ذاتی قیوم اور مخلوقات میں سے ہر ایک کو سنبھالنے والی ہے چاہے وہ فرما بردار ہو یا نہ فرمان پھر اس کی قیومی قیومیت اس کے لیے کیسی ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے اپناتا ہے اور اسے دوسرے پر ترگیح دیتا ہے اور لوگوں کو چھوڑ کر اسے اپنا حبیب رب کارساز ناصیر مددگار اور حادی مان لیتا ہے اگر وہ اپنے لطف و کرم اور ان بھلائیوں کا پردہ اس کے سامنے کھول دے جنہیں وہ جانتا ہے اور جنہیں وہ نہیں جانتا تو اس کا دل اس کی محبت اور شوق میں پگھل جائے گا اور اس کی شکر گزاری میں سزدہ ریز ہو جائے گا پاک ہے ذات اللہ کی جو اپنے بندوں کے ساتھ لف کرنے والا ان کی پوری خبر رکھنے والا ان کے ساتھ بردباری برتنے والا اور ان پر کرم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو وہ تو سینوں کی پوشیدیوں کو بھی خوبی جانتا ہے کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا پھر وہ باریک بھی اور بارخبر بھی ہو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت سے نوازے مجھے اور آپ کو ان میں موجود آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر گناہ اور خطہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہم پر اس کی نعمت بھرپور ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس پر کوئی چھپی رہنے والی چیز چھپی نہیں رہتی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی خشیت اپنائی اور اس کا تقویہ اختیار کیا تو اللہ نے آپ کو پاک وصاف کر دیا اور درد و سلام اور برکت ناظرین ہوں آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر ان کی دوستی اختیار کرنے والوں پر تابعین پر اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پہلوی کریں ان پر اما بعد مومنوں اللہ کے نام لطیف پر ایمان کے اثرات میں سے دل کی درستی پر نفس مجاہدہ کرنا ہے کہ دل پر اللہ کی نگاہ رہتی ہے دلوں کی درستی سے ہی آج اسام و عامال درست ہوتے ہیں چنانچہ بندہ جب جانتا ہے کہ اس کا رب پشیدہ اور راز کی باتوں سے واقف ہے وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا احادہ کیے ہوئے ہے تو وہ اپنے آقوال و عامال اور حرکات و سکنات کا محاسبہ کرتا ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہو پھر بھی کھا کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ بڑا بارک بین اور خبردار ہے جسے اللہ کے نام لطیف پر ایمان ہو اسے معلوم ہوگا کہ ہر مصیبت جس میں وہ مبتلا ہو رہا ہے اصلاً وہ زینہ ہے جس کے ذریعے وہ بلند درجات تک پہنچ رہا ہے مصیبتوں میں کتنی بخششیں ہیں اور کتنی آزمائشیں ہیں جن کے بیچ نوازشیں ہیں اگر یہ مصیبتیں اور آزمائشیں نہ ہوں تو بعض گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں اور اللہ لطیف جلل جلالہ اپنے بومن بندے کو آزماتا ہے کہ اس کی تحذیب کرے نہ کہ اسے عذاب سے دوچار کرے سننے تربیزی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جان اولاد اور مال میں آزمائش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا مسلمانوں اللہ کے نام لطیف پر ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ آدمی صفت لطف سے متصف ہو اللہ تعالی لطیف ہے اور اپنے بندوں میں سے لطیف بندوں کو پسند کرتا ہے اور وہ بدخو سخت گو اور سخت دل بندے کو نا پسند کرتا ہے اور وہ بدخو سخت گو اور سخت دل بندے کو نا پسند کرتا ہے اور صحیح ہے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کیا میں تمہیں جہنمیوں کے باروں میں نہ بتاؤں انہوں نے کہا کیوں نہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدگو بدخل بخیل اور متکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ لطیف ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے آپ کا تذکیہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نام دل ہیں اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے لطف کا تعلق رحمت سے ہے اسی لیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھے ہو گئے اگر آپ بدزبان ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے اور جو بندوں سے اس صفت کے ساتھ پیش آئے جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں اسی صفت کے ساتھ پیش آئے گا یہ جزا عمل کے جن سے ہی ہوتی ہے اے اللہ اے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ ہمارے ساتھ لطف کا معاملہ فرما اے اللہ ہم تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتے ہیں جو ہمارے دلوں میں سما جائے اور تجھ سے سچا یقین مانگتے ہیں یہاں تک ہم جان لے کہ ہمیں وہی مسئبت مہستی ہے جو تُو نے ہمارے لئے لکھ رکھی ہے اے اللہ ہم تجھ سے اس بھلائی کے سوال کرتے ہیں اے اللہ تُو درود و سلام نازل فرما محمد ان کی بیبیوں اور ذریعت پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا علیہ ابراہیم پر اور برکتیں نازل فرماوں پر جیسا تُو نے برکتیں نازل فرمایا علیہ ابراہیم پر اے اللہ تُو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابوبکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ صحابہ اور تابین سے اور جو دوس طریقے سے تا قیامت ان کی پہلوی کریں ان سے اور تُو اپنے افو کرم موجود و سخا سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے رحم الرحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ تُو اس ملک کو اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو اے اللہ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ تُو اس ملک کو اور مسلمانوں کے بفتیات سارے ملکوں کو اے اللہ اے اللہ اے اللہ امن کا گہوارہ بنا دے اے اللہ اے اللہ تُو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات صدھار دے اے اللہ ہم تیرے فضل احسان اور جدو کرم کے وسیلہ سے تُو سے فریاد کرتے ہیں کہ تُو ہماری ہر برائی وہ مصیبت سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سے مہگائی وبا سود زنہ زلزلِ آزمائش اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو دور کر اے اللہ اے اللہ ہم تُو سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ ہم تُو سے ہر قسم کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں اس کا بھی اور جسے نہیں جانتے اس کا بھی سوال کرتے ہیں اور ہم ہر قسم کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا و آخرت کے دونوں کے شر سے جسے ہم جانتے ہیں یا جسے ہم نہیں جانتے ہیں اے اللہ ہم تُو سے جنت کا سوال کرتے ہیں کرتے ہیں اور ان خوالو عمل کا جو ہمیں جنت سے قریب کریں اور ہم جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں ان خوالو عمل سے جو ہمیں جہنم سے قریب کریں اور ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تُو ہمارے لئے تُو نے جو بھی فیصلے کیے ہیں انہیں ہمارے لئے خیر بنا دے اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ دے آزمائش میں پڑے لوگوں خافیت سے نواز ہمارے مردوں پر رحم کر جو ہمیں کمزور سمجھے گئے ہیں اپنی رحمت سے رحمت رحمت میں تُو کا ہو جائے اے الل میں ان کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تُو سے راضی ہو اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہتر بدلا دے اے اللہ تُو انہیا ان کے بلیہت کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بلائی ہو اے اللہ تمام مسلمانوں کے سرباہوں کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تُو سے راضی ہو تیرے سوا کوئی مادو برحق نہیں تیرے ذات پاک ہے بلا شبہ ہمیں ظلم کرنے والوں میں ہے اے ہمارے رب ہماری توبہ قبول کر ہمارے گناہ دھو دے ہماری دعا قبول کر ہماری حجت کو ثابت کر ہماری دلوں کو ہدایت دے ہماری زبانوں کو درست کر اور ہمارے دلوں سے کینہ و حسد کو نکال دے اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مقفیت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان والے پہنچانے ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے امان دا چکے ہیں اور امانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمن انرال اے ہمارے رب بے شک تو شکت و مہربانی کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نکی دے اور آخرت میں بھی ولایتا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بلی عزت والا ہے ہر اس لیسے جو مشیق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی طرف اللہ کیلئی ہے جو ساری جہان کا رب ہے